دوستو پاکستانی تالیبان نے توڑ دیا ہے سیز فائر ایگریمنٹ وہیں بات کر لی جائے تو پھر سے شروع ہو گیا ہے پاکستان میں حملہ اور بات کر لی جائے تو عمران خان سرکار کی ار گئے ہیں وہ ساری چیزوں کو اس ویڈیو میں ہم ایک سٹریم لیول پر قبر کریں گے تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے انتک دیکھیں ہیلو دوستو میرا نام ہے راجی برابٹک دکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کافی بری میڈیا آؤٹلیٹ کا کٹ آؤٹ ہے جس میں بات کر لی جائے تو پاکستانی تالیبان نے ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ اب سیز فائر جہاں ٹوٹے گا اور اب پھر سے یودھ سٹارٹ ہو جائے گا ویڈے دوستو بات کر لی جائے تو ایک ہوتا ہے اچھا تالیبان جو کی افغانستان میں کی بات کی جا رہی ہے وہیں ایک ہوتا ہے بہت ہی بیٹ تالیبان جو کی پاکستان میں ہے ویسے ایک نجری سے دیکھا جائے تو دونوں ہی تالیبان ہیں لیکن فرق بس اتنا ہے کہ یہ جو پاکستان کے تالیبان ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں اور بات کر لی جائے تو کافی زیادہ کھنکھار ہیں ان کے اندر کوئی بھی جہاں کوئی بھی رحم دلی نہیں ہے وہ یہاں تک کی بچوں تک کو نہیں بکستے ہیں اسی لئے ان کو بہت زیادہ بیٹ تالیبان کہا جاتا ہے جہاں افغانستان کے تالیبان کی اپیک چھا ویسے دوستو بات کر لی جائے تو حالی میں جہاں ان تالیبان کے جو گروپ کا نام ہے تحریک کے تالیبان پاکستان یعنی تی ٹی پی کے نام سجانا جاتا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے چودہ سالوں سے پاکستان کے سیکرٹیف فورسز اور وہاں کے لوگوں پر جہاں یہ ہمیشہ سے میجر اٹیک کرتے آئے ہیں جہاں اور آپ کو بتا دیں کہ پیساور میں تقریبین دوہزار چودہ میں ڈیر سو لوگ مارے گئے تھے جہاں اور اس میں سب سے زیادہ مارے گئے تھے جہاں بچے جہاں موشلی بچے مارے گئے تھے اور یہ سب سے بڑی ریپورٹ تھی اس وقت ویسے دوستو یہ جو میجر اٹیکس ہوتے آئے ہیں وہ پچھلے چودہ سالوں سے پاکستان میں ہوتے آئے ہیں جہاں پچھلے چودہ سالوں سے پاکستان میں جہاں تحریک کے تالیبان کے جو پاکستانی آتنکی ہیں جہاں انہوں نے کئی بار پاکستان میں یہ اٹیک کر چکے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ بھی ان سے تھر تھر کانپتی ہے جہاں اور یہاں تک کہ آپ کو بتا دیں کہ یہ پاکستان کی پرائیم منسٹر عمران خان کے لئے کافی برس سیٹ بیک رہا ہے اور یہاں تک کہ انہوں نے ان آتنکیوں کے ساتھ ایک پیس ایگریمنٹ بھی سائن کی ہے جہاں تک کہ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو جہاں پاکستانی تالیبان کے ساتھ ایک پیس ڈیل سائن کرنی پڑ گئی اور انہوں نے جہاں جو کی پاکستانی تالیبانی ہیں انہوں نے اپنے لڑاکے کو ریلیز کرنے کی مانگ کی پاکستان کی گورنمنٹ سے جہاں پاکستانی تالیبانیوں نے کہا کہ جتنے بھی تم نے ہمارے لڑاکے جتنے بھی ملٹینٹس کو تم نے جیل میں بند کر رکھا ہے انہوں سب کو ریلیز کر دو جہاں تو پاکستان کی گورنمنٹ اس بات کے لئے بھی راضی ہو گئی تھی اس وقت اور اس کی جو ایگریمنٹ سائن کی گئی تھی اس کے جو میڈییٹر کا کام کر رہا تھا جہاں وہ تھے افغانستان کے تالیبان جہاں افغانستان کے تالیبان نے اس میں میڈییٹر کا کام کیا جس میں ایک طرف تھا جہاں پاکستانی تالیبانی تو دوسری طرف تھا پاکستان کی گورنمنٹ وہیں بیچ میں افغانستان کے تالیبان نے جہاں میڈییٹر کا کام کیا دونوں کی بھی سمجھوتا کر آیا ویسے دوستو یہ جو ایگریمنٹ ہوئی تھی اس میں تقریباً 102 جو مزاددین تھے ان کی مانگ کی گئی تھی جہاں پاکستانی تالیوانیوں نے کہا تھا ہمارے 102 جو مزاددین جو لڑاکیں ہیں جو فائٹرز ہیں وہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں سوپت ہوگے اور اس کے بعد یہ پیچ ڈیل قائم رہے گی جہاں اور اس کے بعد بات کر لی جائے تقریباً ایک مہنے بیٹ گئی لیکن میں اس پر کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیا گیا اور یہاں تاکی گورنمنٹ نے کسی بھی طرح کا ایمپلیمنٹیشن نہیں کیا جس کے بعد سے وہ اور بھی زیادہ ایکٹیو ہو گئے اور بھی زیادہ اکرامک ہو گئے ہیں اور ایسے حرات پن چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ سیج بھائر پوسیبل نہیں ہے اور وہ پھر سے اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیں گے جہاں اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم پھر سے اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور اس کو لے کر جہاں جو پاکستانی تالیبانی کے جو چیف ہیں جن کا نام ہے مفتی نور والی مشہود جہاں انہوں نے اس بات کا ایناؤنس کر دیا ہے کہ اب سیج بھائر ختم ہو چکا ہے اور جو ہمارے فالاراکے ہیں وہ پھر سے اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیں گے جس کو لے کر انہوں نے ایک آڈیو میسیز بھی ریلیز کیا ہے جہاں پاکستانی تالیبان کے جو چیف ہیں مفتی نور انہوں نے ایک آڈیو میسیز ریلیز کیا ہے اور ساپ ساپ طور پر پاکستانی گورنمنٹ کو دم کی دی ہے ویسے دوستو بات کر لی جائے تو یہ ساری چیزیں یہ تب ہو رہی ہے جب پاکستانی گورنمنٹ نے حالی میں ان کے جو پیس ایگریمنٹ ہو چکا تھا ساری چیزیں ہو چکی تھی اس کے بعد یہ سیج فائر ہو گیا تھا پوری طرح سے تب ان کے ملیٹینٹس پر یا ان کے جو لوگ ہیں ان پر چھاپا مارنا اسٹارٹ کر دیا جہاں ان کو پکرنا اسٹارٹ کر دیا اور یہاں تک ان پر اٹیک کرنا اسٹارٹ کر دیا جس کے بعد سے وہ پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ پیچ ڈیل ختم کر دی ہے ان ساری چیزوں کے بعد یہاں پاکستان میں تالیبان جو ایکٹیو ہو گئے ہیں اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ اب یہ سیج فائر ختم ہو گیا ہے اب ہم پھر سے اٹیک کریں گے ویسے دوستو بات کر لی جائے تو اسے پاکستان کی گورنمنٹ پھر سے تھر تھرہ اٹھی ہے اور وہ اپنے افغانستان میں جو تالیبان ہیں ان کی مدد سے وہ پھر سے جاتے ہیں کسی طرح سے ریڈ نیگوشیٹ کریں لیکن دوستو اب آگے کیا ہوگا تو آنے والا سمیہ ہی بتائے گا ویسے دوستو بات کر لی جائے تو پاکستانی تالیبان کا بھی جہاں جو لکش ہے بلکل افغانستان تالیبان کی طرح ہے کہ وہ بھی پاکستان پر رول کرنا چاہتے ہیں راج کرنا چاہتے ہیں ویسے اب آنے والا سمیہ ہی بتائے گا کہ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان آگے کیا کرتے ہیں اور بات کر لی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ تالیبان آگے کیا چپ بیٹھیں گے یا وہ پھر سے اٹیک کریں گے آپ کی کیا ہو اس پر اپیڈینس ہیں نیچے کمنٹس میں اپنی اپیڈینس ضرور شیئر کیجئے ساتھے دوستو اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیجے ملتے ہیں اگلی نئی ریپورٹ میں جو کی ہوگا آپ کے لئے کافی خاص